جی اسلام علیکم دوستو مارکیڑ سے ہم جو بھی خوراک جانور کی خریدتے ہیں جو بھی ونڈا خریدتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو سی پی پوری کرنے کے لیے اس کی غزائیت پوری کرنے کے لیے اس کو یوریا خات کی جو ٹریٹ کیا جاتا ہے جو اس پر سپریک کی جاتی ہے وہ ہمارا جانور کے جو جگر ہے اس کے لیے بہت زیادہ مسائل کا جو وجہ بنتی ہے تو ان چیزوں بچنے کے لیے آپ کے پاس اگر دوئے گئے ہیں یا بیس گئے ہیں ج جو جتنے بھی آپ کے پاس جانور ہیں تو آپ ونڈا خود بھی تیار کر سکتے ہیں کوئی یہ اتنا کام مشکل نہیں ہے اس کے لیے آپ کو جو بھی چیزیں ونڈا میں استعمال ہوتی ہیں انگریڈنس ہوتی ہیں ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کہاں سے ملتی ہیں وہ کون سی پیور حالات میں کہاں سے ملیں گی اچھے اور سستے ریڈ میں کہاں سے ملیں گی اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ جس جانور کے لیے ونڈا بنا رہے ہیں اس کی کنڈیشن کون سی ہے مطلب وہ پرگنسی کنڈ دو دے رہی ہے تو یا بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہی فر ہے مطلب ابھی پیلہن ہے یا بھی پرگننی ہوئی یا بھی ہیٹ میں ہائی ہے تو سب جانور جتنے بھی ان کے جو سٹیجز ہوتی ہیں سب جانوروں کے لیے ونڈے میں جو بھی چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں ان کی جو کمپوزیشن ہوتی ہیں ان کے جو پرسنٹیج ہوتی ہیں ان کا جو تناسب ہوتا ہے وہ مختلف ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جانور کی کون سی سٹیج کے لیے کون سے جو ونڈا کس کن جو ہے آپ بنا رہے ہیں کی غزیت یعنی اس کی نیوٹنٹ ویلیو کیا ہے نمبر دو اس میں سیفٹی مطلب جو بھی چیزیں آپ اس میں استعمال کر رہی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان میں کوئی پرابلم سے نہیں ہے ان میں کوئی فنگل کا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی فنجائی یا کوئی خندی وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی اور نمبر تیسرے چیز پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جانور کی وہ جو خوراک ہے اس کو کس حساب سے کھاتا ہے اس کی پکنگ بیلٹی کیسی ہے کیا جو ہم خوراک تیار کریں گے جان مطلب جانور کس چاہ سے اس چیز کو کھاتا ہے پھر ہم دوز کا خیال رکھیں گے کہ کتنی جو کتنے لیٹر جانور کے لیے کتنی خوراک کتنا ونڈا ہمیں آفر کرنا چاہیے اور کتنی مطلب کیجی پار ڈے پار انیمل سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اور اگر جانور ہمارا بہت زیادہ دو دے رہا ہے اس کی جگالی کو بحال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے زیادہ ونڈا اگر مطلب بارہ کلو سے زیادہ ونڈا ہم ایک جانور کو ایک د نہیں دے سکتے لیکن اگر اس کی دوز زیادہ ہے اور اس کی غزائیت کی جو ریکائرمنٹ زیادہ ہے تو اب ہم کیا کریں تاکہ جانور جو ہے تضابیت کا شکار نہ بنے جانور کے جو ریمن وہ مطلب مسائل کا شکار نہ ہو جب بھی ہم منڈا بناتے ہیں تو اس کے ہم کوئی پورشیں بنا لیں کہ کون سی چیز کتنی کتنی استعمال ہونی چاہیے نمبر ون پہ انا جا جاتے ہیں گرینز ہم کون سے استعمال کریں گرین کی پرسنٹیج ہم نے رکھنی ہے اچھی سے تیسے کلو جو ہم نے چ ہاں رکھنا ہے کہ اس کی جو ہے ڈرائی میٹر کتنی ہے اس کی کروڈ پروٹین پرسنٹیج کتنی ہے وہ کس کنڈیشن میں ہیں کیا وہ گیلے تو نہیں ہیں کیا وہ سوکھے ہو تو نہیں زیادہ ان کو ان میں پھپندی تو نہیں لگی ہوئی اب جب سب سے پہلے ہم مکی یوز کر سکتے ہیں اور اگر یہ آپ بنا رہی ہیں ایک سو کلو فیٹ مکی جو ہے یہ بیس کے لے سکتے ہیں اور باجرہ پانچ کلو لے سکتے ہیں کیونکہ جو باجرہ ہے اس کی بھی سی پی جو ہے مکی سے اچھی ہے اور مکی میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں افلو ٹاکسن کیا مسائل نہ ہو کیونکہ بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں تو میز گرین ہم نے سلٹ کالی اور ہم نے باجرہ جو ہے میلٹ یہ سلٹ کالی ہے یہ اب آ جاتی ہیں کھلیاں یعنی بیج جو ہیں سیڈ کون سے سمال کرنی ہے تو زیادہ جو آئلی سورس ہوتے ہیں سیڈ وہ ہم نے سمال کرنی ہے یہ بھی ہم نے تیس پرسنیجن تیس کلو رکھنی ہے جو سب سے جو نمبر وان پ بیاتے ہیں سرسوں کا جو خال ہوتی ہے مسٹر کیک اس کے بعد گرونڈ نٹ جو سیڈ ہوتی ہیں یہ سمال ہوتی ہیں اس کے بعد کارٹن سیڈ کیک ہوتی ہیں اگر جانت زیادہ دینے والا ہو تو ہم جو ہے سویا بین کیک جو ہے وہ بھی سمال کر سکتے ہیں اب ہے جی برین یہ بھی تھرٹی پرسنٹ ہم نے سمال کرنی ہے اب اس میں جی برین میں کونسی چیز سمال کر سکتے ہیں رائس برین چاول کا جو چھلکہ ہوتا ہے یہ ہم کر سکتے ہیں میز برین یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈ ب برین جو گندم کا چوکر ہوتا ہے یہ ہم اس سمال کریں گے اب اس کے میں ہم نے کچھ پری مکسس ڈالنی ہے یعنی وہ چیزیں ڈالنی ہیں تھوڑی مقدار میں سمال ہوتی ہیں لیکن ان کی جو مینرلز ہوتی ہیں یا ان میں ویٹامنز ہوتی ہیں وہ ان کی مقدار مطلب ہونا لازمی ہے فیڈ میں تو اس میں سب سے جو اہم ہے دو کلو آپ نے مینرل مکسر ڈالنا ہے اچھی ایک برینڈ کا مینرل مکسر ڈالیں ایک کلو نمک ڈالیں اس میں اور میٹھا سوڈا پوائنٹ فائی یعنی آدھا کلو میٹھا سوڈا ڈالیں ڈیلشن پوڈر ایک کلو ڈالیں اور ڈی سی پی بھی آدھا کلو ڈالیں اب اس میں آپ نے جو ملیسس ہے یعنی گوڑ کا شیرہ یا جو بھی آپ کوگر مل سے ملیسس مل جاتا ہے وہ آپ نے اس میں جو ہے دس لیٹر مکس کر دینا ہے اب جانرل کو آفر کس طرح کرنا ہے اس کی ٹی ایم ایرہ ہم نے بنا لینی ہے ٹی ایم ایرہ کس طرح بنانی ہے سوکھے چارے کے ساتھ یعنی توڑ دے رہا ہے تو اس میں جو ہے ایسی ڈیٹی کے جان سے زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ زیادہ خوراک آئے تو اس کے حازمیں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ییس یعنی بفر دینا پڑے گا اور اگر ہمارا ایک جانور تیس سے چالیس لیٹر دو دے رہا ہے تو اس کی کیونکہ نیوٹرینٹر زیادہ رکیرمنٹ ہوگی تو اگر ہم چار سو جو ہے ونڈا پر لیٹر دے رہی ہیں تو اس حساب سے وہ سولہ جو کیجی بن جائے گا ونڈا بہت ہی زیادہ بن جائے تو اس ونڈا کی مقدار کام کرنے کے لیے لیکن اس کی نیوٹرینٹر جو اس کی انرجی سوز زیادہ کرنے کے لیے بھائی پیاس جو فیٹ ہیں وہ دینے پڑیں گے تب ہمیں تین سو گرام پر لیٹر پر اینیمل پر دیں گے اور کوشش کریں گے بارہاں کہ جو ہے ونڈا ایک جانور ایک دن سے زیادہ نا کیونکہ اس سے جو ہے جانور کی تضابیت کے مسائل بڑھ جائیں گے اور پھر ہمیں فائدے کی وجہ لٹا نقصانوں کا جانور ہمارا ہاتھ سے چلا جائے گا جی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکے اگر پھر بھی کوئی کمپلیکیٹر کوئیشن ہے تو آپ جو ہے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جی ملتے ایک نیکس ویڈیو میں تاب تک اللہ